السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی غلطی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو بہت سے مسلمان اس غلطی کو کرتے ہیں قربانی کرنے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ان مسلمانوں کو کچھ مسلمانوں کو علم نہیں ہونے کی بنیاد پر وہ اپنی قربانی کو ضائع کرتے ہیں تو اس بات کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ وہ غلطی کونسی ہے تاکہ ہم اس غلطی سے اس غلطی سے مسلمان بچ سکیں تو دھان سے سمجھنے کی اور سیخنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں کس طرح سے غلطی کرتے ہیں کہ ایک سال وہ اپنے مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں پھر اس سے اگلی سال اپنے مرحوم والدہ کی طرف سے یعنی اپنی ماں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں پھر اس سے اگلی سال اپنے طرف سے قربانی کرتے ہیں پھر اس سے اگلی سال اپنی گھر والی کی طرف سے پھر اس سے اگلی سال اپنے بڑی اولاد کی طرف سے پھر اس اگلی سال اپنی چھوٹی اولاد کی ذرف سے اسی طریقے سے قربانی کرتے رہتے ہیں جب وہ ساری اولاد کی ذرف سے قربانی ہو جاتی ہے پھر لوڑ کر اپنے والد مرہوم کی ذرف سے قربانی کرتے ہیں یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس طرح سے قربانی کرتے ہیں میرے بھائیو قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ پاغ نے کس کو کرنے کا حکم دیا ہے عبادت ہر عاقل بالک مرد عورت پر وہ بھی زندہ جو دنیا کے اندر حیات ہے دنیا کے اندر زندہ ہے اس کے لئے اللہ پاغ نے کرنے کا حکم دیا تو جو دنیا سے انتقال کر گئے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے جب ہی تو انہیں مرحوم کہا جاتا ہے اللہ پاغ نے قربانی صاحب نصاب پر یعنی ہر عاقل بالک مرد عورت پر قربانی واجب کی ہے جو صاحب نصاب ہو اور مسلمان کیا کرتے ہیں بہت سے مسلمان سبھی مسلمان نہیں کرتے وہ مسلمان کرتے ہیں جنہیں علم نہیں جنہیں جانکاری نہیں تو اللہ پاغ نے صاحب نصاب پر قربانی رکھی کیا کرتے ہیں کہ اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اپنے نابالک بچے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر نابالک بچہ صاحب نصاب ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے اور نابالک بچے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس طرح سے قربانی کرنا اپنے قربانی کو ضائع کرنا ہے اگر گھر کے اندر دو آدمی یا تین آدمی صاحب نصاب ہیں صاحب نصاب آدمی تقریباً پچاس ہزار روپے میں بن جاتا ہے اگر اس کے پاس قرضہ نہ ہو اگر قرضہ ہو تو قرضہ نکالنے کے بعد مگر اگر اتنی رقم بچتی ہے پچاس ہزار روپے کی رقم بچتی ہے تو وہ صاحب نصاب کہلے گا اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اگر اللہ نے مال دیا ہے اللہ نے آپ کو وساط دی ہے تو اپنی طرف سے یعنی جو صاحب نصاب ہے اس کو تو کرنی ہی کرنی ہوگی اپنی طرف سے قربانی اور اگر کرنا چاہوے تو ایک حصہ اپنے والد مرہوم کی طرف سے یا اپنے دادا کی طرف سے یا اپنی دادی مرہومہ کی طرف سے ایک حصہ ان کی طرف سے کر لے یا ایک بقرہ ان کی طرف سے ایک قربانی ان کی طرف سے کر لے اگر ایسا نہیں کر سکتا تو جو واجب قربانی اپنے طرف سے کی ہے اس کا ثواب ان کو بخش دے اس طرح سے بھی کرنا ٹھیک ہے لیکن اپنی قربانی کو چھوڑ کر اپنے مرحوم کی طرف سے کرنا یا اپنے نابالک بچوں کی طرف سے قربانی کرنا یا اپنے قربانی کو ضائع کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے بعد سمجھنا ہی ہوگی اس کے لئے کو شیئر بھی کریں آپ کا کوئی سوال ہو تو کمیند کے اندر ضرور پوچھیں انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا